سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چناب ٹائمز اور میں ہوں ساگر بٹ جتنے بھی جمہو کشمیر کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ انڈ تک ضرور دیکھنا اور جو بھی یوک جمہو کشمیر بینک سے لون لینا چاہتا ہے یا جمہو کشمیر بینک سے لون لینے کی سوچ رہا ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کر لون لیجئے گا یہ شخص میرے ساتھ موجود ہے پانچ لاکھ کا لون سنکشن کروایا پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ بینک کی جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ابھی تک لون نہیں ملا ہے فائل پہ اس کو بیس ہزار کے قریب خرچہ آیا اس کے بعد جو ہے پینتیس ہزار جو ہے مارجن منی جمع کروایا اس کے بعد تین چار مہینے کے بعد جمہو کشمیر بینک جو ہے ان کو لون دیتا ہے وہ صرف دو لاکھ یعنی ایک قسط جو ہے وہ دیتا ہے دکان ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد جو اپنا پینسہ تھا اس سے جو ہے یہ سامان لاتا ہے اور چھ مہینے پچھلے چھ مہینے سے اسی سے جو ہے کسطیں بھی کاٹ رہے ہیں اور جو تین لاکھ جمع کشمیر بینک کے پاس لون تھا وہ ان صاحب کو نہیں دے رہے ہیں یہ شخص جو ہے بھلیسا ڈڈوڈوار کا رہنے والا ہے جمع کشمیر برانچ ڈڈوڈوار سے لون نکالا ہے پورا ماجرہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پورا مسئلہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کتنا سفر جو ہے ان کو کروایا اور یہ ایک شخص نہیں ہے جو جمع کشمیر بینک سے جو ہے تنگ آ کے جو ہے میڈیا کے سامنے آیا ہے بہت سارے ایسے یوک ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جمع کشمیر بینک سے جو ہے لون لینے کے چکر میں جو ہے اپنے ہی پینسے جو ہے خرچ رہا ہے اور جمع کشمیر بینک کو جو ہے وہ انٹرسٹ دے رہا ہے لیکن اپنا جو ہے وہ گھر نہیں چلا پا رہا ہے اور یہاں تک نوبت آئی ہے کہ دکان جو ہے بند ہو رہی ہے لیکن گھر میں خانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے فلحال ہمارے ساتھ ایک شخص جڑ رہے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے تفصیل میں بتائیے گا اپنا نام کتنا ٹائم لگا آپ کو لون سینکشن کرانے میں کس گورنمنٹ سپونسرڈ سکیم کے تحت آپ نے لون سینکشن کروایا ہے اسلام علیکم میرا نام جان محمد سر ہم ڈڈوار کے رہنے والے ہیں یہ آئی بی کے تحت آپ نے جو ہے یہ لون سینکشن کروایا ہے پہلے بتائیے اس فائل پہ کتنا خرچہ آیا آپ کو سر مجھے تو بیس ہزار روپیہ خرچہ آ گیا ہے سر اس پہ بیس ہزار خرچہ آیا اس کے بعد آپ کا لون سینکشن آیا جمہو کشمیر بینک برانچ ڈڈوار پہ تو اس کے بعد آپ کو کتنا ٹائم لگا سر اس کے بعد انہوں نے تین چار مہینے سر فائل ادھری رکھی سر آج بولا آج آنا ایک ہفتے کے بعد آنا بیک منیجر اعجاز صاحب ہے وہ ڈوڑا کے رہنے والے ہیں انہوں نے ہم کو بلکل بچے کی طرح جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو کہیں کھلونا پھینک دیا وہ دوڑتا گیا اپنے روم میں اپنے حال میں اس حساب سے انہوں نے مجھے سر کتے کی طرح انہوں نے مجھے آگے پیسے چلایا جبکہ سر ہمیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے سر اور ہم سر آپ کے سامنے ہم کو مجبوراں آنا پڑا کیونکہ سر ان درندوں کے خلاف قانونی کاراوائی کی جانی چاہے اگر کسی انسان کو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ وار ڈوڑوار بیک منیجر لون منیجر اور جرنل منیجر ہوگا آپ کو کتنا لون انہوں نے ابھی تک دیا ہے پانچ لاکھ آپ نے سنکشن کروایا ہے آپ سے گارانٹی وغیرہ بھی لی ہے کوئی گارانٹر وغیرہ بھی لیا ہے سر مجھ سے گارانٹر بھی لیا گارانٹر کی فیز بھی لی اور جو سر ہم نے کسی سامان کے لیے پینسہ جمع کر آیا تھا انہوں نے مجھے چیک بک دیا تھا بولا یہ چیک بک لے لو ہم یہ آپ کو پینسہ ڈال دیں گے اس میں کل ڈالیں گے پرسون ڈالیں گے یہ آپ چلاو تب تک ہم کو ہم کو اپنا حساب دیکھنا ہے کچھ تو سر انہوں نے کچھ نہیں ڈالا وہ پینسہ بھی کٹ لیا ہے چار پانچ آپ کو کتنے کسٹیں ڈالیں ابھی تک سر کسٹیں تو سر وہ پاور شاور کا اور فرنیچر کا سر دو لاکھ رویہ ڈالا ہے انہوں نے مجھے کتنا ٹائم ہوا اس کسٹ کو پڑے ہوئے سر اس میں تو آپ لاکھ بھاک پانچ چھے مہنے ہو گئے آپ نے جو ڈی پی آر میں تھا دو لاکھ کا تو وہ سب آپ نے کیا سر سب کیا نا سر انہوں نے پورا بولا ہم کو سارا سامان چاہے ایکوریٹ سر ہم کو تو کرنا پڑا سر یہ صاحب لوگ آئیں گے آج آئیں گے کل آئیں گے کیسے آئیں گے ہم نے پورا انتظام کر کے رکھا سر آئے نہیں سر آج کا کل کل کا پرسوں اب کیا پتا سر یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں سر یہ کچھ کھانا کھرچا دیکھ آپ میں نے تو پوچھا نہیں کسی دوسرے تیسرے بندے کو کہ یار آپ سے یہ پیسہ لے رہے ہیں میں نے تو پیسہ نہیں باقیوں کا تو کر دیا جنہوں نے شاید پیسہ دے دیا جن سے انہوں نے پیسہ کھایا انہوں نے تو ان کا تو کر دیا سر ٹائم ٹائم پہ میں تو وہ فائل ہے میں تو آر ٹی سر اگر آپ بولیں گے سر ہم آر ٹی ڈالیں گے اور ہم پورا ریکارڈ وہ چیک کروائیں گے آپ نے دکان سیٹ کی آپ کی دکان چل رہی ہے آپ کا سی سی اکونٹ ہے اس میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں آپ کی دکان آپ کا ہے موجود سر سب کچھ ہے ہمارے پاس سر آپ سر آپ کو دکان پہ لے جائیں گے انشاءاللہ سر آپ کو ہم آپ کا اپنا سب کچھ دکھا دیں گے سر انہوں نے سر مجھے ایسے ہنگت منگت بھٹکایا سر ہمیں مطلب ہم رونے رہے ہیں لیکن دل رو رہا ہے کہ ہم ہم ایسے جیسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے سر اگر یہ یہاں سے ان کو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ یا بیک ڈپارٹمنٹ اٹھاتا ہے سر تو ٹھیک ہے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یہ کیونکہ یہاں بلکل ایک چھوٹے سے ملازم سے لے کر اور ایک منیجر تک یہاں سے یہ پورا یہاں سے اٹھانا چاہے ان کو کہیں اس ٹھیک جگہ لگانا چاہے ان کو پتا چلے کہ نوکری کیسے کرتے ہیں کس انسان کے ساتھ کیسا رہنا کیونکہ یہ بیک ورڈ بیک ہے ہمارا اور یہاں کوئی پوچھتاش نہیں ہو رہی ہے اس لیے میں چناب ٹائم کی مہدیم سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر ان کو نہیں اٹھایا جائے گا ہم پروٹسٹ آل جنتہ پروٹسٹ پہ اتر جائے اور یہاں کوئی اچھے آدمی آئیں جو جنتہ کے لیے کام کرے تو تنگ آئی ہے نفرت ہو گئی ہے جنتہ کو ان کا صبح اٹھ کے ان کا موہ دیکھنا سر تو آپ کو بتاتا چلوں میں کہ بھلیسہ کی عوام بہت غریب عوام ہے شریف عوام ہے لیکن یہاں پہ کچھ آفسران جو ہے وہ غریب عوام کے ساتھ غلط کر رہی ہے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جب یہ لون نکال رہے ہیں اور لون نکالنے کے بعد یہاں تک نوبت آئی ہے کہ انہوں نے خود اپنی زبانی بولا کہ سوسائیڈ کرنے تک نوبت آئی ہے اور اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس چیز کے لیے کون ذمہ وار ہے ہم ڈسٹرک ایڈمسٹریشن سے بھی گزارش کرتے ہیں کس معاملے کی جانچ ہونی چاہیے ڈی جی ایم سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ معاملے کی جانچ ہونی چاہیے معاملہ جو ہے جمہ کشمیر بینک برانچ ڈڈوار کا ہے اور کیوں اس بیچارے کو اور اس بیچارے کہ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفر ہو رہے ہیں جو لوگ نکالنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے آفیسر جو ہے ان کو کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں فیلال آپ جڑتے رہیے دچناپ ٹائمز کے ساتھ